اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امنین کرام آج ہم آپ کو پریکٹیکل نماز استغاسہ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت نماز پریکٹیکل بتا رہے ہیں اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے اور اس کے پڑھنے کا پورا مکمل پریکٹیکل طریقہ بتا رہے ہیں دو رکعت نماز استغاسہ حضرت زہرہ قربتاً الاللہ اللہ حوائکو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ربی العالمین الرحمن الرحمن مالکی یوم تیم ایاکا نعبدو و ایاکا نستوائین اذن السرات المستقیم و سرات اللسین عنیمت علیہم و ایل المغزوب علیہم و لسوائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا ان صلی اللہ فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الفشہ تنسل الملائکة و رف فی آبین ربی من کل عمر سرون اللہ حوائکو اللہ حوائکو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ ربی العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم تیم ایاکا نعبدو و ایاکا نستوائین ایدن السرات المستقیم سرات اللسین عنیمت علیہم و ایل المغزوب علیہم و لسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوو اللہ وحد اللہ سمد لم یرد ولم یولاد ولم یک اللہ کفو ون احد کذالک اللہ حوارہ اللہ حوائکو اللہم صلی علی محمد و علی محمد ربی شرالی صدری ویسلی امری وحل لقدت من لسانی یفقو قولی اللہم صلی علی محمد و علی محمد اللہ حوالی سبحانہ ربی رسیم و بحمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد سمی اللہ حرم اللہ اللہ حوالی سبحانہ ربی علیہ وآلہ 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 سبحانہ ربی علیہ وآلہ 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 وآ پڑھنی ہے یعنی جس میں آپ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور تینتیس مرتبہ سبحان اللہ کی تلاوت کر لیں اور اس کے بعد سر سجدے میں رکھنا ہے ہم سجدے میں پریکک اللہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سجدے میں جس طرح سجدہ شکر ہوتا ہے اسی طرح آپ نے سو مرتبہ یہ ذکر پڑھنا ہے یا مولاتی یا فاطمہ تو آغسنی یا مولاتی فاطمہ تو آغسنی یعنی اس کو سو مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد یہ دائیں طرف روح کر کے یہی لفظ پڑھنا ہے یا مولاتی فاطمہ تو آغسنی سو مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اور اس طرف بائی طرف روح کر کے اسی طرح لفظ کو سو مرتبہ پڑھنا ہے یا مولاتی فاطمہ تو آغسنی اور اسی طرح سیدھا سو مرتبہ یا مولاتی یا فاطمہ تو آغسنی یا مولاتی فاطمہ تو آغسنی اس کو سو مرتبہ اور اس کے بعد آپ اپنی حاجت طلب کریں اور پرویدگار اس نماز کے صدقے میں اللہ اکبر یعنی آپ اس نماز کی بے پناہ فضیلت ہے یعنی جو بھی آپ کی حاجت ہونا پریشانی ہے کسی قسم کی پریشانی ہو تو اس کے لیے بی بی سے آپ استغاسہ کریں یہ ایام شہادت ہیں اور اس کا نماز کا زیادہ اثر ہوگا کہ آپ اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھیں تو پرویدگار جناب سیدہ فاطمہ توزالہ کے صدقے میں آپ کی تمام دعائیں تمام حاجتیں جو ہے وہ قبول فرمائے گا